پاکستانی لیڈر ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست میں مصروف پاناما کا مسئلہ کیسے سلجھے گا پروگرام کے تیسرے حصہ میں بات ہوگی گلگل بدستان میں طوفانی بارشوں کے بعد تباکن حالات حکومت کی بیبسی اور عوام پریشانی کا شکار ناظرین پاناما لیگز کے انکشافات اور ہوش روبا الزامات ووٹو سے اقتدار کی منصب تک پہنچنے والے حکمرانوں کے بیرون ملک اساسوں کی جب اطلاعات موصول ہوئی تو عوام میں ایک مایوسی پیدا ہوگی کہ ہمارے حکمران جو کہ عوام کو سادگی کا درز دیتے ہیں قرض اتاروں ملک سواروں کا نعرہ لگاتے ہیں مگر خود اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جائدادیں بنانے کے لیے بیرون ملک اساسے بھیجوارے ہیں یہ وہ عوام کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں آفشور کمپنیوں کا آتش فشاہ پھڑ چکا ہے اور ملکی سیاست میں تلاتوں بھی برپا ہے ایسے میں ایک غریب جس کو دو وقت کی روٹی مویسر نہیں جس کو ضروری طبی سہولیات مویسر نہیں ایسے میں اس ملک کا وزیر آزم ان حالات میں بیرون ملک جا رہا ہے وہ بھی طبی موینے کے لیے تلات یہ آ رہی ہیں اب کیا واقعی وزیر آزم صاحب نواز شریف صاحب کی طبیت خراب ہے یا معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ آفشور کمپنیوں پر آپوزیشن کا دباؤ بھی ہے عمران خان اسلام آبا سے جانے کو تیار نہیں ہے اتزاد احسن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہے بلکہ وہ مرشد زرداری صاحب کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں جبکہ آسی فلی زرداری نے اس کو ڈنائی کر دیا ہے کہ ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی اسی پہ ہم بات کریں گے موزس پینل ہماری ساتھ موجود ہیں آیاز امیر صاحب اور ڈاکٹر فاروق آیاز صاحب آفشور کمپنیوں کا معاملہ تو چلی رہا ہے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے وزیراعظم صاحب نے امریکہ کا دورہ ملتوی کیا ٹرکی نہیں گئے لیکن اب اچانت واقعی ان کی طبیعت خراب ہے کہ وہ لندن نوانا ہو رہے ہیں کل دیکھیں دونوں صورتوں میں اگر طبیعت خراب بھی ہے تو گویا یہ اس کا مطلب ہوا کہ پورے ملک میں جس کے آپ سربراہ ہیں وہاں پہ کوئی آپ کے مزاج کے مطابق طبیس احلیات نہیں ہے اس کا پیغام کوئی اچھا جاتا ہے خاص کر کے جب حکمرانوں اور ان کی کارکرگی پہ پوری قوم کی نظریں ہوں ایک تو یہ صورت ہوئی دوسری ہے کہ بیماری اتنی نہیں ہے کچھ اور بجا ہے پریشر تو ان پہ آ رہا ہے تو کیا وہ پریشر سہ نہیں پا رہے اور آرام کے لیے ان کے جو آفس نے کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ کچھ آرام آپ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی کرائسس ہوتی ہے دھرنوں میں جب یہاں پہ لوگ ڈی چاک پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اچانک چھوڑ کے رائیون چلے گئے بارہ اکتوبر کے بعد جب گرفتار ہوئے تو ان کو کہتے ہیں کہ سامپ اور بچھو ہر طرف دکھائی دے رہے تھے اٹک فوٹ میں تو تین دفعہ آپ وزیراعظم بنے ہیں جو بہت بڑا ایک عزاز ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوا تو آپ تھوڑے بھی اپنے نروز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور اتنے دن گزر گئے ہیں تو آپ کو ابھی طبی معاینہ کرانا ہے چیمہ گوئیاں ضرور ہوں گی آج سارا ملک باتیں کر رہا ہوگا دیکھیں جی پرائم منسٹر وہاں چلا گیا اس سے تو اچھا دیکھیں جب بھٹا صاحب پر خلاف موومنٹ چلی تھی مارچ اس سے پہلے الیکشن تھے مارچ سے لے کر جولائے پانچ کو ان کا تختہ اُلٹ گیا انہوں نے کوئی طبی معاینے کے لیے کہینی گئے انہوں نے کوئی آرام کا مشورہ کسی ڈاکٹر نے نہیں دیا انہوں نے فیس کیا حتیٰ کہ حکومت چلی گئی بورٹ چھوڑیں چار سال سے خانہ جنگی سیریا میں ہو رہی ہے دمش کے آؤٹسکرٹس جو ہیں ڈاکٹر صاحب دور نہیں پہاڑوں پہ نہیں دمش کے جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے یا ہربنسپورہ ہے یا جلو موڑ ہے وہاں تک مخالف فوجے پہنچ کے انہوں نے گولہ باری لڑائی وہاں تک پہنچی دمش کے حصے جو ہیں تباہ ہوئے وہ ان کی اہلیا ان کے بچے ایک دن کے لیے بھی دمشق چھوڑ کے نہیں حیاظر آپ نے کہا کہ تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اگر ایک بھی اچھا سا ہسپتال بنا دیتے پاکستان میں تو ان کو لندن نہیں جانا پڑتا اچھا اسی بہانے آپ ہمارے صحت کے اخراجات دیکھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کہا جاتا ہے کہ بیس کروڑ کے قریب ہے بیس کروڑ آبادی ہے اور چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ملا کے دو سو ارب روپیہ سالانہ یعنی کہ فی قص ایک ہزار روپیہ سالانہ اگر مہانہ گنیں گے تو اسی روپیہ فی پاکستانی کے اوپر صحت کے اوپر اخراجات ہم کر رہے ہیں صحت کے اوپر اخراجات دو سو ارب کے بیس کروڑ عوام کے اوپر اور ساتھ میں اب مطلب یہ ہو گیا کہ دو بلین ڈالر کے ہم صحت کا بجٹ ہے پورے ملک کا اور دو سو بلین ڈالر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں دو بلین بیس کروڑ پاکستانیوں کی صحت کی خیال کے لیے اور دو سو ارب ڈالر صرف وزیر خزانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باہر کے ممالک میں پڑے ہوئے ہیں اگر پبلک اور پرائیوٹ جو صحت کے اخراجات ہیں ان کو جمع کر لیجے تو پاکستان سالانہ سنتیس ڈالر خرچ کر رہا ہے فیکس افغانستان پچپن ڈالر کر رہا ہے فیکس انڈیا اکسٹ ڈالر کر رہا ہے اور دوسری طرف اکسٹریم ہے یونائیٹس سٹیٹس جو دس ہزار ڈالر کر رہا ہے امریکہ دس ہزار ڈالر فیکس اور ہم سنتیس ڈالر افغانستان بھی ہم سے آگے ہیں دیکھیں ایک بات تو واضح ہو گئے نا کہ مشرق کا جو پیرس ہے لاہور جہاں پہ فلائی اوورز اور یہ ہے وہاں پہ کوئی طبی سہولت ایسی نہیں ہے جس میں وزیراعظم کا مزاج گرامی جو ہے ان کا وہاں پہ طبی معاینہ ہو سکتے ہیں مطلب یہ کون سا مزاق ہے جو آپ قوم کے ساتھ تعلیم وہ اپنے بچوں کو باہر دلاتے ہیں روزگار وہ اپنے باہر سیٹل کرتے ہیں بزنس وہاں سیٹل کرتے ہیں طبی معاینہ کے لیے بلڈ پریشر چیک کرانے کے لیے بھی باہر جاتے ہیں پھر پاکستان میں کیوں رہ رہے ہیں تو یہ تین دفعہ ڈیموکرائٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں جمہوری یہ وزیراعظم ہے منتخب جمہوری وزیراعظم ہے تو ایسی حکمرانی کو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا سامن ہے شباز شریف جو ہیں میں صرف شباز شریف میڈیکل چیک اپ کرانے جاتے ہیں لندن جاتے ہیں صوبے کے وزیراعظم ہیں پتہ نہیں کب سے مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوں ہیں پچھلی دہائیاں چھوڑ دیں یہ جو ہے سے لے کے آج تک آٹھ سال تو یہ ہو گئے ہیں آپ کوئی ہسپتالوہ نہیں بنا سکتے میہہ ہسپتال میں ایک سرجری وارڈ ہے چار منزلہ جس کو شروع کیا تھا پرویزلائی نے چودری پرویزلائی نے اور جو چار منزلہ امارت کا گناہ ہی یہ ہے کہ پرویزلائی نے شروع کیا تھا اس کے لیے تھوڑی سی رقم درکار ہے اسے فینش کرنے کے لیے لیکن نہیں دی جا رہی یہ چکوال کا راجنپور کا وہ جو جہاں پہ وہ چھوٹو گینگ کے خلاف ہو رہی ہے وہاں کا قصہ نہیں ہے یہ لاہور پہ جو ہے مشرق کا جو دمشق یہ ہے پیرس جو ہے یہاں پہ اجیزر تھوڑا سا سیاسی انگل لے لیجیے اگر واقعی وزیر آدم صاحب کا طبی معاینہ وہاں نہیں ہونا وہ کسی جیسے اعتضاد ہے سیمز کنونسٹ وہ مکمل طور پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے وزیر آدم صاحب کا لنڈن جانے کا اور وہ یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب سے مل کے ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ساتھی ساتھ اعتضاد احسن صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اس دفعہ اگر پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا پی ایم ایل این کا تو پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا لیکن وہ پہلے پوائنٹ کے اوپر درہا سی روشنی ڈال دیجئے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی معاملہ ہے یہ زرداری صاحب کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی سیاسی حکمت عملی بنائیں گے مجھ نہیں پتا کہ چودری اعتضاد احسن کے سورس آف انفرمیشن کیا وہ کیاس لگا رہے ہیں گیس کر رہے ہیں انفارم گیس کر رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہے پر دیکھئے اگر یہ دونوں رینما ملتے ہیں پوری قوم میں گلگت سے لے کے جو آج کل آفت زدہ گلگت ہے وہاں سے لے کے ساحل سمندر تاکہ ایک ایسا کہہ کہاں اٹھے گا کہ یہ دیکھیں ان کو اپنی پھر جان بچانے کی بات میرا خیال ایسی ملکات ہوئی زرداری صاحب نے تو سیاسی قیمت اپنی آپ کہہ لیں جو ہے شاندار حکمرانی کی وجہ سے سیاسی قیمت پہلی وہ ادا کر چکے ہیں لیکن ان کو بھی یہ already under pressure ہیں میرا خیال ایسی داری صاحب ویسے تو عمران خان صاحب اکیلے ابھی باہر نکلے میں لیکن people's party جو ہے وہ رائی ورن میں دھرنے کی حوالے سے ان کا ساتھ نہیں دے رہی لیکن بہرحال حضب اختلاف صاحب نے جو بات کی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں ایک آدمی صرف ہے وہ اعتزاز حسن جو ایسے بول رہے ہیں اس انداز میں بول رہے ہیں خرشید شاہ صاحب کی باتیں جو ہیں آپ جناب شیخ کی یوں بھی آپ لے سکتے ہیں جناب شیخ کی آپ یوں بھی لے سکتے ہیں جو ان کا بچارہ بچا کچھا جیالہ ہے اگر کوئی رہ گیا ہے اس سارے اس طوفانی دور میں سے ان کا دل ہے کہ ہم کچھ کریں پر ان کے حکمرانوں کے اپنے ہاتھ جو ہیں ابھی تو طوفان کا رخ نواز شریف صاحب کے پاس ہے ابھی تو people's party کے لوگ بھی سامنے آئیں گے وہ یہ چیز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ offshore wealth کے بارے میں offshore dولت کے بارے میں کریں جب ان کے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مجھے طرح آپ نے کہا کہ اتضاع جیسن صاحب شاید کیا سرائی کر رہے ہوں تھوڑی سی کیا سرائی اگر ہم بھی کر لیں ہمیں بھی اجازت دے دیں دیکھئے ایک تو کیا سرائی یہ ہے کہ ابھی صرف ایک کمپنی ایسی ہے موسیک فانزی کا جس نے کمپنیاں جو ہماری حکمران طبقے کے حوالے سے ریجسٹر کروائی تھی وہ لیک ہوئی ہیں ایسی سو ہزار کمپنیاں اور ہیں جن کے بارے میں ابھی تک انفرمیشن نہیں ہے جن کے بارے میں ابھی انفرمیشن نہیں آئے جنہوں نے لیک نہیں ہوئی ان کی انفرمیشن پچاس سے زائد اور جورسڈکشن اور ممالک ایسے ہیں جو یہی کاروبار کرتے ہیں جو پینما کرتا ہے کیا سرائی یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کے لیک ہونے کی وجہ سے ہمیں تین یا چار کمپنیاں مل گئی ہیں جن کا نواز شریف صاحب یا ان کے خاندام سے تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ باقی کمپنیاں جو ہیں تین سے چار سے پانچ درجن اور کمپنیاں ایسی ہوں جو باقی ممالک میں مختلف ممالک میں ریجسٹر ہوئی ہیں اب ورلڈ بینک کی سائٹ پہ اگر ہم جاتے ہیں ایک ورلڈ بینک نے اور یونائیٹڈ نیشنس آفیس آف ڈرگز اینڈ کرائم نے دونوں نے مل کے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا میں عمون ذکر کرتا رہتا ہوں وہ سٹولن ایسٹ ریکاوری انیشیٹیو ان کی ویب سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو انہوں نے ایک کیس کنٹرول نمبر دیا ہوا ہے نواز شریف کے حوالے سے ایکچول ان کو کیس کنٹرول نمبر 147 نمبر دیا ہوا ہے اور چار کمپنیز وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ دکھا رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ آج بھی کہ بینیفیشل اونر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل اونر جو ہیں آگے لکھا ہے اننون ہمیں نہیں پتا لیکن بینیفیشل اونر نیسکول کے حوالے سے نیلسن کے حوالے سے شیمروک کے حوالے سے اور ایک اور کمپنی ہے اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشل اونر جو ہے وہ نواز شریف صاحب خود ہی ہیں ٹھیک ہے ڈاکس صاحب یہاں ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین اسے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ابھی تو ایسی بہت ساری لیکس ہونا باقی ہیں تو نواز شریف صاحب جو لندن جا رہے ہیں تو کیا پاناما لیکس کے دباؤ کا ہی عذر ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پاناما لیکس پر جو انکشافات ہوئیں آف شور کمپنیوں کے حوالے سے تو صورتحال یہی ہے کہ وزیراعظم صاحب پر ذاتی سطح پر دباؤ بڑھ گیا کیونکہ خطاب کے بعد وہ بلکل خاموش ہو کر رہے گے لیکن کرنٹ سیچویشن یہ ہے اس وقت کہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز کی جاری ہیں کہ چیف جیسس کے سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن دائر ہو گئی ہے ڈاکس اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے ایک تو چیف جیسس کے حوالے سے بتائی گا کہ اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانی ہے تو وہ کیا فیڈرل کی طرف سے کوئی درخواست جائے گی اور پھر سٹار انیشیٹیف کے لیے کون ان کو درخواست دے سکتا ہے دیکھئے سٹار انیشیٹیف میں وہ جو تین کمپنیز کا میں نے نام دیا وہ یہ اپنی ویب سائٹ پہ کیری کر رہے ہیں اب ان کو انفرمیشن وہ کہاں سے ملی ہے اور کس بیسس کے اوپر کیری کر رہے ہیں کیا ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہے یا ان کو کسی ادارے نے یہ انویسٹیگیشن پہنچ آئی ہے لیکن آج دن تک بینیفیشل اونر جو ہے وہ نیلسن کا نیسکول کا شیمروک کا وہ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ ان کے بینیفیشل اونر نواز شریف صاحب ہیں ڈاکس آپ دیکھیں یہ دو تین کمپنیز جو ہیں جن کے نام عام ہو گئے ہیں وہ ہم سے ہینڈل نہیں کیے جا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ہو سکتی ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ جب تک طبی معاینہ نہیں ہوتا تو آپ ذکر ضرور کریں ایاسب میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ آپ زیادہ ذکر نہ کریں طبی معاینہ آپ ہونے دیں دیکھیں تو صحیح کہ دیکھیں آیا صاحب یہ سب سے بڑا فرق ہے جو نندیپور میں ہم یہاں پہ اٹھایا کرتے تھے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ ہر چیز سنبھالی جا سکتی ہے باہر جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے وہ نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے اب یہ پہلی قسط آئی ہے یا صاحب یہ جو پہنمہ سے پتہ نہیں کس بسل بلور نے کون وہ وڈ وڈ تھا جس نے جرمن اخبار کو فون کیا کہ انفرمیشن چاہیے اور آ کے اس نے انفرمیشن وہاں سے جرمن کی اخبار کو دی بیماریاں یہاں پہ پڑ گئی ہیں ہارٹ اٹیکس یہاں پہ ہو رہے ہیں سر آپ نے آج آرٹیکل میں عمران خان صاحب کو کوٹ کیا گیا تو سو موٹو لیا گیا ہے رب کی طرف سے سر دیکھئے نندی پول کا یہ تھا کچھ چھوٹی بات تو نہیں تھی کہاں سے آپ نے لیا وزیر اعظم ایک دن افتتا کرتے ہیں اس پروجیکٹ کا آپ ملاثر کریں اس ڈرامے کو اور پلانٹ دوسرے دن بند ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شروع ہو گئی ہے وہ جو پیپلز پارٹی سے نہیں چلائی جا رہی تھی ہم نے شروع کر دیا دوسرے دن بند ہو جاتی ہے سر میں اگنی جوٹ دیکھئے 32 ارب سے شروع ہوا تھا اور 84 ارب یعنی کہ 500 ملین یو ایس ڈالرز نندی پور کھا گئے نا جی یہ جو ہے آف شور کمپنیز کی بازگشت پہلی دفعہ سنائی دی تھی 1998 میں آج سے 18 سال پہلے کبھی ایشیو نہیں پاکستان میں سر ریجسٹر جو پہلی والی کمپنی ریجسٹر ہوئی ہے وہ 27 جنوری 1993 ہوئی تھی 1993 ہوئی ہے لیکن جو اس وقت وزیر آزم تھے لیکن تب یہ خبر نہیں آئی تھی خبر جو انڈیپینڈنٹ نے دی تھی وہ 1998 میں دی تھی اور لیکن کچھ اس کا سیاسی باز اس لحاظ سے نہیں ہوا الیکشنز ہوئے کئی ہوئے برطرف ہوئے مشرف وغیرہ بھی نہیں کچھ کر سکے سارا کھا پی گئے یہ وہاں سے آیا ہے صرف کیوں کہ اس پہ وہ مور لگی ہوئی ہے 1998 میں بریٹش اغبار میں آئی تھی اچھا اچھا ایسا صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی لیکس ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تحقیقاتی پنڈورا باکسز کھولے گئے ہیں پرنامہ لیکس کی اہمیت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا اسے پنڈورا باکسز ایسے نہیں کھولے یہی تو پراملوم ایک ڈاکٹر صاحب اسگر خان کیس میں انیس سو نوے کی الیکشن میں آئی ایس آئی کے افسران بریف کیسز میں ایک لسٹ ہے سیاستدانوں کی ان کو پیسے دے رہے ہیں وہ کہیں نہیں ہوا سپریم کورڈ نے اس پہ فیصلہ دیا اور پھر اختتام پہ گول مل کر گئے ماملے کو وہ ان کی صحت پہ کچھ نہیں ہوا وزیر عظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے لیے ہوں کسی سے پیسے البتہ الیکشن میں اتنے لوگ دینے آتے ہیں کہ یاد رہتا نہیں ہے تو اگر ثابت ہو جائے کہ میں نے لیے ہیں تو میں واپس کر دوں بمیہ سود کے ساتھ سود کے ساتھ وہ پچانمے لاکھ روپیہ تھا بڑی چھوٹی سی امانٹ تھی سر ڈیویٹ کیمرون انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں ریٹین ٹیکسس کی ساری چیزیں انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں شاہد ان کی سب چیزیں سامنے ہیں یہ سب ڈیکلیر کر چکے ہوئے ہیں معاملہ جو ہے وہ تھم نہیں رہا دیکھیں یہ ابھی تک سچائی پہ مبنی داستان کوئی نہیں آرہی یہ جو کلپرسوں جو بیٹھے چودنی نسان دیکھیں نا کیسے کیسے یہ انہوں نے باتیں کرتے ہیں کہ سر محل کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہا تو میفیر فلیٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر تو کوئی عجیب سا ڈیفینس یا یہ جو ان کا وہ جو ایک بینڈ ہے ایک مستند بینڈ پی ایم ایل نون کا اور پریز رشید صاحب جو وہ کہتے رہتے ہیں مطلب کچھ تھوڑا سا کچھ اچھا تھوڑا ہم تبی موینی میں کرتے آجے ایک تبی اینگل ہو سکتا ہے ایک سیاہ پرائی منسل صاحب کا لندن جانا ایک تبی اینگل ہو سکتا ہے ایک سیاسی اینگل ہو سکتا ہے ایک معاشی مالی اینگل بھی ہو سکتا ہے شاید اپنی دیکھیں صاحب اللہ نہ کرے تبی پرابلم پانچ منٹ بعد پانچ منٹ بعد نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا مجھے ہو سکتا ہے اچھا ایاز صاحب تبی موینی کے لیے شیڈیول ہوتی ہے چیزیں ایسے تو نہیں کہ مو اٹھا ہے اور اب چلے گئے کوئی ساڑی یہ کوئی امرجنسی بھی ہو سکتی ہے کیا ہے امرجنسی مارشاللہ ہمارے اللہ میں ان کو زندگی صحت دے وزیراعظم صاحب کو خطاب کرتے میں اور بات کہہ رہا ہوں کہ سڈنلی کوئی چیز ہو سکتی ہے پریشر ہے بلکل ہے ان کی پہلے بھی تاریخ ہے کہ پریشر نہیں سہ سکتے چلیں اس کو بھی جملہ بازی بھی ہم چھوڑ دیں پر ایر آپ نے اس ملک کے حکمران کتنی دیر سے آپ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی ملک میں نہیں بنایا مدب آپ کی کوئی اتنی انوکھی انہونی نرم مزاج سہت ہے کہ جب تک وہ لنڈن کے ڈاکٹر اور ہسپتال اور مشینیں پاکستان میں جو مشینیں ہیں بنی تو باہر کی ہیں ہم نے تو نہیں اچھا ٹرکی اوائیسی جاتے جاتے آیا سب ٹرکی میں جاتے جاتے اوائیسی کا اجلاس وہاں جاتے جاتے یہ لنڈن اچانک کیا واقعی ذہنی دباؤ کا شکار ہے میں کہہ رہا ہوں جی ذہنی دباؤ کا شکار میں ہو سکتا ہوں آپ کے شاید سوالوں کی وجہ ذہنی دباؤ ہو ہو جائیں لیکن میں پیمز میں جاؤں گا میں کہ یہاں پالی کلینک میں جاؤں گا جو ہمارے بازو میں ہے پڑوس میں سر آپ کے پاس آفشور کمپنی نہیں ہے میں تو سرگاری اسپتال میں جاؤں گی مطلب یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمران اور صرف یہ ان کو شرم نہیں آتی سر خوچہ ہم کیا سرائی کی راہ پہ چل رہے تھے شاید دوسری قسط پیپلز پارٹی کی سپورٹ اگر یہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے تو شاید ان کو لندن جانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی تو سر ان کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت اس وقت ایک ہی کشتی میں ہے کیونکہ یہ دوسری قسط آئے گی تیسری قسط آئے گی پیپلز پارٹی کے سربران کا تو پھر زلداری صاحب لگانے والے اور سارا تفتیش کرنے والے یہ لوگ تھے جو آج جو آج ذہنی اور دباؤ کا شکار ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں اور جو اپنے دل کے معاینے کیلئے لندن جا رہے ہیں کرانے والے یہ تھے دوسرا دور جب تھا جب یہ سارا سوز جو پیسے کے بارے نے ڈاکیمنٹس آئے اور سارا کچھ آئے سیفور امان اور ان کو ایک آدمی کو مل گیا تھا ایک گمنام آدمی جس کو اس وقت قیاس تھی کہ ایک ملین ڈالرز دیے گئے ہیں جس نے ان کو سارے انکرمنیٹنگ ڈاکیمنٹس دیئے تھے جن کی بنا پہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری پہ کیسز بنے تھے اور جب وزیراعظم دوسری دفعہ بنے تھے ڈاکٹر صاحب یہ نواز شریف تو ان کے خلاف کیسز تھے ہوتے ہیں اور زیادہ کیسز ملک عبدالقیوم کی عدالی کے سامنے لگتے تھے اور ان کا رویہ اتنا ہیومیلییٹنگ ہوتا تھا اور تاریخیں بینظیر کو ایسی پڑھتی تھی کہ آج تاریخ ہے اسلامباد میں کل صبح کی تاریخ کراچی میں ہے پرسوں کی تاریخ لاہور میں ایک دفعہ لٹرلی بینظیر بھٹو رو پڑے وہ جو تھا اتنا پریشن لیکن وہ پھر بھی سب کچھ سہ گئے آپ چارٹر آف دیموکریسی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں سب میں کہہ رہا ہوں دوزار چھے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تھی الزامات درست تھے یا غلط تھے مبالغہ تھا یا بالکل حقیقت پہ مبنی تھے پر وہ ایک دم بینظیر چھوڑ کے وہ اپنا دل کا معاینہ لنڈن نہیں چلی گئی تھی اس نے فیس کیا چلے ٹھیک ہے اب جس طرح کے حالات نظر آرے کل وزیراعظم صاحب جا رہے طبی معاینے کے لیے لنڈن تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے دن پھر ہیں فقط وزیروں کے ناظرین یہاں لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاناما لیکس پر جو عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہے مختلف ممالک میں لیکن پاکستان میں پاناما کا مسئلہ کیسے سلجے گا اس پر گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدت کہتے ہیں ناظرین بین الاقوامی سطح پر بھی آف شور کمپنیاں جو ہیں ان کے مخالف تحریک جو ہے ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے اور وہاں پر اکھاڑ پھکاڑ کا بچھاڑ کا سلسلہ وہاں پر شروع ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک اپوزیشن پر کہا جا رہے ہیں کہ یہ سازش ہے اور سارا ملبہ جو ہے اپوزیشن پر ڈالا جا رہا ہے ایاس صاحب پاناما کا مسئلہ حل کیسے ہو دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ حکومت ایسا کوئی آئیڈیا کوئی پہل نہیں کر سکی جس سے موثر جواب ہو اور اپوزیشن کہے کہ ہاں جی یہ سیریس ہے اور اس قسم مقدم ہے جو وہ لولی لنگڑی کمیشن کا وہ ایک ریٹائیڈ جج کے حوالے سے وزیراعظم صاحب نے کہا تو وہ تو اسی وقت اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مسترد کر دیا اور وہ تو چلنے والا تھا ہی نہیں پھر اخبارات میں آ چکا ہے کہ حکومت نے ریٹائیڈ جج صاحبان کئی نام مطبر نام لیے گئے ان سے کیے سب نے انکار کر دیا کہ اس گند میں اپنے آپ کو تو ان کو وہ بھی نہیں مل رہا اب وہ جب سکیم مطلب فلیٹ ہو گئی متبادل پلان بی حکومت کے پاس ہے کوئی نہیں وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہی کہ اپوزیشن جو ہے اپنے اختلافات دور کرے اور ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے کبھی ایسے بھی ہوا ہے لیکن سر جو جمہوری ممالک ہوتے ہیں جمہوری پارٹیز ہوتی ہیں اس قسم کے پرابلنس وہاں پہ بھی آتے ہیں اگر آپ کا پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کسی سکینڈل کی زد میں آ گیا ہے یا عوام کا عدم اعتماد ہو گیا اس پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ شروع ہو گیا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ آپ اس لیڈر کو نکال دیں اور اپنی پارٹی میں سے کوئی نیا لیڈر دے دیں آپ کو یاد ہے مارگرٹ تھچر یوز ٹو بی نون از آئین لیڈی اور اس کو جب اس کا ٹرسٹ ختم اونی پارٹی نے اس کو ریموف کر کے نیا لیڈر بنا دی ایک تو مارگرٹ تھچر کی نویت اور تھی ان کے خلاف کوئی سکینڈل نہیں تھا کوئی ایسا کرائیسس میں نہیں تھا سیاسی طور پر احمد ہے کہ وہ ایسے کر سکتے پارلیمنٹ کے اندر سے ماملہ حل ہونے والا نہیں سیاسی جماعتوں میں نہیں ہونے پھر پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں دیکھئے ایک ایک اگزیمبل ہمارے سامنے جو آئسلینڈ کی آتی ہے وہاں پہ چار لاکھ اور کوئی پچیس ہزار کی آبادی آیا عوامی پریش اور تین فیصد لوگ یعنی کہ کوئی دس ہزار لوگ باہر نکلے اور وزیر آدم نے ریزائن کر گئی اگر اس کو آپ پاکستان کی نمبر میں دیکھتے ہے تو تقریباً چھے لاکھ پاکستانی چاہیے ہوں گے باہر نکلے اور حکومت باہر میڈیا سے آرہا ہے روز جو چین میڈیا تو چیخ ہی سکتا ہے چلا سکتا ہے مطلب جو پریشر آرہ ہے ایک وہاں سے آرہا ہے ایک پی ٹی آئی سے آرہا ہے اور تھوڑا سا اس درجے کا نہیں کام پیپلز پارٹی سے آرہ ہے ابھی تک کوئی ہنگامہ نہیں ہوا اور حکومت کوئی باہر نہیں نکلے گا باقی تو ہر معاملے میں دی چوک پر درنا ہو جاتا ہے دس ہزار لوگ اجتماع میں آجاتے لیکن کرپشن کے معاملے میں کیونکہ سب ایک ہی تھالی کے پارلیمنٹ کے اندر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونے والا پارٹی کے اندر سے یہ نہیں ہونے دہور ہائی کورٹ میں پرٹیشن ڈالی گئی ہیں اس کے خلاف اور ایک پرسیڈنٹ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی تھی جنوری کی پچیس تاریخ کو جسٹس ریٹائر افتخار چیمہ صاحب شاید ان کا نام تھا جو ایم ای ای نے تھے پی ای مل این کے ان کو ایسیڈ کنسیل میٹ میں یعنی کہ پردہ پوشی کی اپنے اپنے اساس اجاد کی پورے انہوں نے بتائی اتنا بڑا الزام بھی نہیں تھا اس پہ دس کوالیفائی کر دیا گیا تھا تو دیکھتے ہیں جو پٹیشن ہے اس میں کیا وہ ہائی کورٹ کہتے ہیں ابھی تک سپریم کورٹ میں تو یہ مسئلہ گیا نہیں سپریم کورٹ میں سوہ موٹو بھی نہیں لیا تو ابھی تک صرف یہ ہے پر ایک میں چیز آپ سے کہہ دو اگر آپ عمران خان کے اوپر تبری ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کے منسٹرز مخاول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ کامیاب نہیں ہو رہے پر عمران خان کا پریشر آپ نکال دیں تو حکومت کو کیوں پرابلم ہے کوئی نہیں جو ڈر ہیں ان کو کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے رائیوینڈ کی اور فلانے کی اور ایف نائن پاک میں یہ بنتے بنتے کچھ وہ نہ بنجے جو دھرنے ہوئے مستقبل سے بھی ڈرتے ہوں ابھی صرف چار کمپنیوں کے نام آئے ہیں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی تو لیکس ہم نے دیکھی ہی کچھ نہیں ہے جو کمیشن کی بھی ہم نے بات کر لی ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ بین اللہ اکمامی ماہروں کو بلا کہ یہ پوسیبل ہے کیونکہ اس بات پہلے بھی ہم میرا موقف ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو دیلوائٹ ہیسکنز کا نام لیں دیلوائٹ ایاس ایک بہت بڑی چارٹڈ اکاؤنٹرنس کی فرمز ہیں اور وہ دنیا بھر میں دفاتر ہیں پینیما میں بھی ہوگا بریٹش ورجن آئیلین میں بھی شاید ہوگا میں نے کنفرم نہیں کیا لیکن دنیا بھر میں دفاتر ہیں تو ایسی کسی کمپنی کو انگیج کر لیں جس کے پوری دنیا میں دفاتر ہوں میرا ایشو یہ ہے کہ وہ اگر جائیں گے پینیما کے پاس پینیما ان کو فلیٹلی ریفیوز کر دے گا بریٹش ورجن آئیلین کو کوئی انفرمیشن نہیں دے گا یہاں پہ وہ میں آپ دیکھ لیں ایوہ خان کی حکومت کمزور ہو چکی تھی دس سال گیارہ سال اقتدار کے پاس لیکن جب تک وہ مومنٹ نہیں چلی تھی جس نے کنڈیشن کریٹ کیے کہ ایک اور جرنیل آگئے تو فیل مارشل بھی نہیں گئے ذلفقار علی بھٹو ان کے کئی بحی خان انہیں کہتے رہے کہ الیکشن کا اعلان کر دیں کر دیں شروع میں کر دیتے ان کے شاید کرسی بچ جاتی لیکن دیر کیوں انہوں نے لیکن وہ پریشر ان کے خلاف بڑھتا گیا تو یہاں بھی یہی ہے جب تک اگر آج آپ پریشر عوامی یا اس کا ڈرک خوف نکال دیں تو یہ پھر سے عرام ایک تو اندرونی پریشر کی بات ہم کر رہے ہیں سر یہاں پہ بیرونی پریشر بھی بہت زیادہ ہے اندرونی پریشر بے تہاشا ڈیفرنٹ ہتھ کندوں سے خریدا جا سکتا ہے جیسے ہم نے تاریخ میں دیکھا میڈیا ہو جائے یا باقی ادارے ہو جائیں ایک ایک اکسٹرنل پریشر جو ہے وہ مجھے لگ رہا کہ اگلے پانچ چھے مہینے میں تو ہٹنے والا نہیں ایک تو اس کی اور سی بہت ساری قسطیں آتی رہیں سر دیکھئے چار پانچ مہینے تو بہت لمبا عرصہ ہے اتنا تو متحمل ہونے سکتے دیکھیں آج وزیراعظم تیاری کر رہے ہیں لندن جانے کی اور وہ ابھی تک اسلام باد نہیں آئے پانچ دن سے وہ رائیوین بیٹھے ہوئے حکومت کون چلا رہا ہے فواد حسن فواد چلا رہا ہے اس آگ دار چلا رہا ہے آپ نے سنبھال نہ آتی ہے مہینے غیر موجود گی میں آپ کیا خیال ہے کہ حکومتی دفاتر میں کوئی کام ہو رہا ہو گا یہ جو ان دنوں میں کوئی اور کوئی سوچ رہا ہو گا سوائے چائے کے کپوں کے اوپر اسی پہ بات نہ ہوئی تو اور کس موضوع پر پیٹی آئی نے استفقہ مطالبہ کیا ہے اسراج الحق صاحب نے بھی طلب کر لیا ہے آپ سمجھتے کہ اگر یہ دونوں متحد ہو کے یہ اگر عوام کو باہر سے نکال تو پھر عوامی پریشر بن سکتا دیکھیں ان کا پریشر ہی ہے جس نے حکومت کی پوزیشن خراب کی ہے دیکھیں اس نے ایک ان کے لیے یہ کوئی اچھی چیز ہوگی حکومت کی کہ خطاب کرتا ہے بنی گالا سے عمران خان اور پورے ٹی وی چینل اس کو لائیو کور کرتے ہیں مطلب ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے خود اٹھنا پڑے گا ناظرین یہاں لیں گے بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تیسے سیگمنٹ پر بات کریں گے گلدیل بلدستان میں بارشوں کے باعث بہت زیادہ حالات ماں پر خراب ہیں اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بار پر خوش آمدد ناظرین قدرتی آفات کو روکنا ممکن نہیں ہے لیکن اس سے ہونے والی تباہ کاریوں پر اقدامات کرنا حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب بھی کوئی اس طرح کی قدرتی آفات آئی ہے ہمارے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں گلگل بلدستان میں معمول کی بارشیں ہیں لیکن معمول کی بارشوں میں اب تک سو افراد اس میں جابہ ہو چکے ہیں اور دیگر جو مسائل ہیں اس کو جانتے ہیں ہمارے نمائندے اس وقت ماں پر عمر باچا موجود ہیں عمر صورتحال تو بتائیں گلگل بلدستان میں اس وقت بارش کی تباہ کاریوں سے دیکھیں اس کو ہم حکومت کی بے بسی سمجھے لیکن گزشتہ دو ہفتوں سے گلگل بلدستان کا جو مہین شہرائے شہرائے کرا کرم ہائی وے وہ مکمل طور پر کٹ آفے علاقے میں غزائی سامنا ہیں لوگوں کو اور شدید مشکلات میں پسے ہوئے ابھی تک حکومت کی جانے سے کسی قسم کی اقدام ات نہیں کیا گئے آرمی کے الکار کے اپویو کے ورکر سے وہ اس طرح بہالی میں مخصوص ہے لیکن دوسری جانے وہاں پہ غزائی قلت دیتا ہوئے اس پہ حکومت جتوج نہیں ہے اور ابھی تک کسی قسم کی اقدامات نہیں کیا جائے یہ بتائیے کہ کھانے پینے کی اشیاء ان کی شدید قلت ہے قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں جی بالکل گندم اسی طرح دھالے پیٹرول اور بیگر جو چیزیں مہنگے ہو گئے بلکہ مہنگین علاقے میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے وہاں پہ جو حالات کھانے بینے کی چیزیں نہیں مل رہی گندم ختم ہو گئے گندم کے جو سپلائی ہوتی ہے کراکرم ہائیوے بند ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ چیزیں بلکل ختم ہو گئی ہے اور اس حکومت کو اس کی فکر نہیں ہے امار صاحب ہر سال اسی سیزن میں یہی کچھ ہوتا ہے یا ہائیوے کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن اس طفح کراکرم ہائیوے مقام پر مل مل ہو گیا ہے اس کی بحالی پر اس بڑی مشین کی چاہیے اچھا امبر یہ بھی بتا دیجئے کہ سی ام صاحب حفیظ رحمان نے اس تمام صورتحال میں اسلام آباد میں بیٹھے میں آج دیگئے سی ام حفیظ رحمان تب کوشش کہہ رہا تھے لیکن کچھ دن پہلے اس نے پی ام سے ملاقات بھی کی تھی اس سلحے میں لیکن پی ام نے اس ام نے اس فور تو برحال کریں گے لیکن ابھی تک ہم نے اس کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھے وہاں پہ ایس ایم کی جانے سے جو الانات کی زگیت ہیں وہ صرف الانات تک محدود ہوگئے بلکہ وہ صرف پناہ ملک میں مصروف ہوگئے اچھا عمر صاحب یہ کس کی ذمہ واری ریس پونس بلیٹی کس کی بنتی ہے وفاقی حکومت کی یا گلگت پلتستان کی اپنی حکومت کی اور ساتھ یہ بتائی کہ گلگت پلتستان کا جو زاستر مینجمنٹ آتھوریٹی ہے وہ کچھ کام کر رہا ہے کچھ ایکٹیو ہے دیکھیں جی جی آپ بتائیں کہ پلتستان مطلب فیڈل ٹورمنٹ کے ساتھ ہے وہ اپنا اتنا رفن نہیں ہوتا زیادہ زندہ جو فیڈل ٹورمنٹ کی ہے لیکن سیڈل ٹورمنٹ اس پر کسی کی خاص ہو جو آپ پہ نہیں دی رہے جو آپ نے سوال کیا کہ وہ پہ جو پروینشن ڈیزار سمیجنم میں داتا ٹی ہے ان کے بھی وہاں پہ خاص ٹیوٹی نہیں ہے وہ سرگرم عمل نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پہ وہ لوگوں کے پچھ کر رہے ہو لیکن یہاں بہت سب سے بڑا مسئل ہے وہ غزائی علت ہے تارے پیزے جیزے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے اس کے دیئے حکومت کو کوئی حکیاتر کے ذریعے منتقل کرنی چاہئیے چھیک عمر باش آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آیا صاحب ایک طرف طبیعی معاینے کے لیے وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں ان سو لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی ہمارے جو ادارے ہیں اتنی دفعہ قدرتی آفات آئے مگر ہم وہی کھڑے ہوتے دیکھیں ان کو تو یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہاں پہ اگر ڈیزاسٹر ہوا تھا تو وہ نظر آتے اور کہتے ہیں ہاں بھئی آپ پہ پینما لیگ سے نمٹ لیں میں تو جا رہا ہوں قوم کہتے ہیں کچھ یہ ہے پھر آپ دیکھیں تو اسے اور جیسے عمر بادشا بتا رہے تھے کہ چیف منسٹر یہاں شاید موجود ہیں اسلام آئے آئے رہے ہیں پہلے تین دن پہلے دن یہ پی ایم ایل این کے حفیظ الرحمن صاحب ہیں اور ان کی ملقات بھی ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یقین دہانی بھی کرائی لیکن اسے کہا سوائے الفاظ کے اور کچھ نہیں ہے تو یہ تو بڑی ایک شرم کی بات ہے دیکھیں ہماری نظروں سے ویسے بھی گلگت بلتستان دور ہے لہور اسلامباد فیصلہباد ملتان کراچی یہ ہماری نظروں میں ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں دور افتاد نظروں سے دور تو وہاں میں کرنا چاہیے اور اگر اتنا یہ چیز ہو گئی ہے بزراء ہے کابینہ ہے پرائیم منسٹر ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ نبٹ رہے ہیں پانما لیگ سے اگر ان کا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں ان کی وہ جو ہے جو جو ہارٹ کا پروپرم جو بھی ہے ان کا کسی اور کو تو کہ سکتے ہیں دو تین بزراء کی ٹیم کو وہ کر سکتے ہیں ادارے بھی تو ہے نا انڈی اے میں پی ڈی اے میں انگی بھی کرنی ہے ادھر بھی کرنا ہے راجنپور میں بھی کرنا ہے وہ کراچی میں بھی کرنا ہے اور پھر یہ بھی کرنا ہے پندرہ لاکھ کی آبادی ہے گلکت بچستان پندرہ لاکھ جانی یہاں پہ وہ کوئی قادری کے حامیہ اور یہاں قبضہ کر لیں تو پھر فوج کو کہنا ہے کہ آپ وہ مزاق بنتی ہوئی یہ چیز ہے تو اس میں قیادت اور لیڈرشپ دکھانی چاہیے پہلے بھی سیویلین حکومتیں آئی ہیں میں نے پہلے اس پروگرام میں بھٹو صاحب کا ذکر کیا تھا ان کا انجام جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا لیکن جب تک رہے تھے تو قیادت کا فقدان نہیں تھا ایکشن لیتے تھے ان کے زمانے میں ڈیزاسٹرز ہوئے تھے بارشیں اور فلڈز آئے تھے لیکن ایسا کوئی مقام نہیں تھا ہوتا جہاں وہ خود نہیں پہنچ دیکھئے قدرتی آفت اور قدرتی آفت کے نتیجے میں جانوں کا ضائعہ ہونا ان میں ایک خاص تفریق ہے قدرتی آفت تو ہمارے کنٹرول میں نہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو جانے ضائعہ ہوتی ہیں وہ قدرت کو الزام نہیں دے سکتے وہ حکومت بچا نہیں پاتی پرانے روس نے برلن کا بھی بلوکیڈ کیا تھا جنگ عظیم کے بعد تو انہوں نے امریکی ائر لفٹ کی تاکہ گندم نہیرے ہی وہاں پہ تو اس کی آپ ترسی کارا کورم ہائیوے بند ہے سر ایک سو پہ پہ مشنز مقبوضہ کشمیر کے اوپر نور خان نے ایس کمانڈر ان چیف کی ہوا تھے سب پی آئی اے کی بیلنشیٹ کہتی ہے کہ ہمارا پانچ عرب روپیہ کا سالانہ نقصان ہوتا ہے بکوز ہمارے جہاز وی آئی پی ڈیوٹیز میں جاتے سر وہ کیا بات ہے اور کہ یہ یہ جب ہڈتال ہوئی تھی جہازوں کی تو کہا گیا تھا کہ پی آئی اے کا صرف یہ کام نہیں ہے پی آئی اے قدرتی آفات میں سب کچھ جب وہ ایس پاکستان کا وہ بند ہوا تھا تب کام آتی تھی نہ کریں تو پی آئی اے کے جہاز وہاں پہ جا سکتی تھے کچھ کیا جا سکتا اگر قیادت ہوتی اور قیادت اپنی کچھ وہ کر رہی ہوتی یہاں تو سارے پنامہ لیکس کی زد میں ہیں اور اب تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سیت کا حال کیا ہے اور دکٹر لنڈن والے جو ہیں تو وہ کچھ کریں گے تو پھر میرے خیال سر میڈیا میں کیا دیکھیں گے ہماری سیاسی قیادت تو ملک سے باہر اور فوجی قیادت آپ کو اب ہر جگہ نظر آئے گی تو پھر ہم کہیں گے نہیں کہ فوج ہو گئی ہے فوج یہ ہو گئی ہے اور جمہوریت پسندوں کے پھر درد جو ہے ہوگا جمہوریت خطرے میں پڑ گئی چلیں آیازمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین حکومت کی بے بسیت میں نہیں موسیقی